دوسرا مسئلہ ہے چوتھے دن قربانی چوتھے دن قربانی کے بارے میں تین حدیثیں جس سے استدلال کیا جاتا ہے ایک حضرت ابو غریرہ سے ایک ابو سعید خدری سے اور ایک جبیر ابن مطام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تین حدیثیں جس میں آتا ہے ایام تشریخ کل لہا ایام الرضحیہ کہ ایام تشریخ جتنے ہیں سب کے سب قربانی کے ایام ہیں تو ایام تشریخ تو چوتھا دن بھی ہے نا دس گیارہ بارہ اور چوتھا دن اس میں تکبیر آتے تشریخ بھی کہی جاتی ہیں تو یاد رکھو یہ تینوں حدیثیں ضعیف ہیں یہ جو دو حدیثیں حضرت ابو سعید اور ابو غریرہ سے ان کے راویوں میں آتا ہے معاوی اجنہ یحیع صدفی یہ اس کے بارے میں مہدیسین کہتے ہیں واہن جدن واہن کا مطلب ہوتا ہے بیسی ہمارے ہاں اس کو اردو میں ترجمہ کہتا ہے فیپو واہن کا مطلب بیسی کوئی چھوڑ دیتے ہیں لمبی لمبی اور دوسرے ہیں جبیر اور دوسرے اس کی سنب نے بھی استعراب ہے دوسرے راوی ہیں حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو ان کے راویوں میں آتا ہے سلیمان الاشدق یہ متقلم تھی راوی ہیں متقلم تھی کہتے ہیں کہ ان کی توسیق میں کلام ہیں بہت سو نے ان کو ضعیف پرار دیا ہے اس جیٹیل میں آپ کو جانا یہ تو بہت مشکل ہے اللہ میں ابن قیم رحمت اللہ علیہ جو اہلِ حدیث کے غیر مقلدین کے امام سمجھے جاتے ہیں انہوں نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے یہ حدیث منقطع ہے لم يثبت اصلہو منقطع حدیث ہے اس کی اصل ثابت نہیں ہے بہت بڑے مہدیس کے دنے ابن قیم رحمت اللہ علیہ اور زیادہ تر اہلِ حدیث انہی کو کالو کرتے ہیں اس لئے میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں تو یہ روایت کے لحاظ سے صحیح ہے بخاری صحیح ہے مسلم کی حدیث آپ کو بتاتا ہوں وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے گی آئی بات سننے اب لیکن اس میں ہے سمجھنے کی چیز حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانی کا گوش تین دن سے زیادہ زخیرہ کرنے سے منع فرمایا تھا آئی بات سمجھیں تین دن سے زیادہ زخیرہ کرنے سے منع فرمایا بعد میں اجازت دے دی آئی بات سمجھیں اب دیکھو قربانی کا گوش تین دن تک زخیرہ کرنے کی اجازت تھی یہ تین دن کون سے ہوں گے دس گیارہ بارہ اگر تیرہ کو بھی شامل کر لو تو پھر تین کے بجائے کتنے ہو جائیں گے چار دن اب تین دن سے زیادہ گوش زخیرہ کرنے کی اجازت نہیں تھی کیا مطلب تین دن کے اندر کھانے کی اگر چوتھے دن قربانی جائز ہوتی تو تین کے بجائے چار دن زخیرہ کرنے کی اجازت ہوتی بخاری کی اس حدیث میں مسلم کے دچ میں ہے کہ بعد میں اجازت دے دی کہ تین دن سے زیادہ بھی زخیرہ کر سکتے ہو جیسے آج کل تو محرم کے حلیم پک رہے ہیں نا بقریت کے وہ اسی حدیث کی بنیاد پر کہ آپ نے بعد میں اجازت دے دی حلیم پکنا حدیث کی بنیاد پر نہیں ہے یعنی محرم تک گوشت کو فیچنا وہ حدیث کی بنیاد یہ متفقن علیہ حدیث ہے صحیح بلکل بے غبار بلکل روز روشن کی طرح اس سے واضح ہو رہا ہے کہ قربانی کے دن چار نہیں ہے کتنے تین دن بلکل واضح پتہ چل رہا ہے اگر کوئی یہ شبہ کرے کہ ہو سکتا ہے تین دن سے مراد ہوں اگلے تین دن بقریت کا دن چھوڑ گئے بعض لوگ یہ شبہ کر سکتے ہیں نا کہ یوم نہر اس سے مستثنہ ہے قربانی والا دن قربانی والے دن کے علاوہ کے تین دن مراد ہیں تو پہلی بات تو یہ دلیل کیا ہے قربانی والے دن کے علاوہ کی بات کرتے ہیں تو علاوہ میں تو پھر چھے دن ہونے چاہیے تین دن قربانی کے تو سب مانتے ہیں اس کے بعد پھر اگلے تین دن چھے دن چھے دن قربانی اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ فتح الباری میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت منقول ہے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ تین دن جو ایام اکل اور شرب ہیں اور جو تین دن نبی نے گوست زخیرہ کرنے کی اجازت دی وہ تین دن ایام منہ ہیں اور ایام منہ محدثین اور صحابہ تابعین کی اسطلاح میں ان تین دنوں کو کہا جاتا تھا دس گیارہ اور بارہ کو یہ بالکل بے غبار روایت ہے ایک تو یہ دوسری بات یہ کسی ایک صحابی سے بھی فتح منقول نہیں ہے کہ چوتھے دن کسی صحابی نے قربانی کی ہو یا کرنے کی اجازت دی ہو اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ سے مروی ہے کہ ان کا یہ سری فتحہ صحیح صندق کے ساتھ موجود ہے کہ قربانی کے صرف اور صرف تین دن ہیں میں آپ کو صرف وہ فتحہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں میں جو صحابہ اکرام سے منقول ہیں پہلا فتحہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مصنف ابن ابی شہبہ میں ابن ابی لیلہ کے طریق سے ابن عمر عن ذر عن علی قال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں فرمایا کہ قربانی کے تین دن ہیں جن میں سب سے افضل دن سب سے پہلا ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فتوہ ہے مالک ابن معیز السقفی سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر ابن القطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا انما نحر فی حادی ثلاثتی ایام قربانی صرف ان تین دنوں میں ہیں چار دنوں میں نہیں کتنے دنوں میں صرف تین دنوں میں اور غالب یہ ہے کہ حضرت عمر نے یہ بات ممبر پہ کہی ہوگی کیونکہ خلیفہ تھے اغلب یہ ہے کیونکہ حضرت عمر تو جب خطابت کرتے تھے خطبہ تھے تب ہی لوگ ان کی بات کو سنا کرتے تھے کسی صحابی نے ان کی مخالفت نہیں کی تیسری بات یہ ہی حدیث ہے مرسل حضرت مجاہد حضرت عمر سے نقل کرتے ہیں اس کی سنت پہ یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ حضرت مجاہد نے تو حضرت عمر سے ملاقات کی نہیں تو یاد رکھو حضرت مجاہد عبداللہ بن عباس کے زریل قدر شاگردوں میں سے ہیں تو اور یہ خیر القرون کا دور ہے جس دور کے بارے میں نبی نے فرمایا سب سے بہترین میرا دور پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد حضرت مجاہد اس دور کے ہیں صفحہ اول کے تابعین میں سے ہیں تو حضرت مجاہد اگر حضرت عمر کی طرف نقل کر کے کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس میں اس کے صحیح ہونے کا احتمال زیادہ ہے صحیح ہونے کا احتمال کم ہے اور خاص طور پر فقیہی مسئلہ جب بیان ہو رہا ہو اور جس فقیہی مسئلے کا تعلق دی عید کے دن سے ہو بقرعید کے قربانی کے مسئلے سے ہو جس میں جو بہت اہمیت کا حامل ایک مسئلہ اس میں حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ضعیف راوی سے نقل نہیں کریں گے تیسری حدیث ابو حمزہ انحرق کے طریق سے ابن ناہیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں قربانی کی ایام تین دن کے ٹھیک ہے چوتھا فتوہ بھی عبداللہ بن عباس سے ہے مگر ان کے دوسرے شاگز سعید ابن جبہر جنہوں نے حجاج بن یوسف کے سامنے کڑے ہو کر تقریر کی تھی اور حجاج بن یوسف نے آپ کو شہید کر دیا تھا یہ سعید انہیہ جبہر ابن عباس سے نقل کرتے ہیں ان نحرو ثلاثت ایام قربانی کتنے دن ہیں ثلاثہ عربی میں کسے کہتے ہیں تین کو قربانی تین دن ہیں یہ چار فتوے ہو گئے چوتھا فتوہ عبداللہ بن نافع نبی یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مَا ذُبِحَتْ يَوْمَ النَّحْرِ وَالثَّانِ وَالثَّالِسْتَحِيَ الزَّحَایَا جو جانور دس جارہ اور بارہ کو زبا ہو وہ ہے قربانی کا جانور کیا مطلب اس کے علاوہ جو ہوتا ہے وہ قربانی کا نہیں ہے وہ گوشت کھانے کا ہے بھئی آپ نے اب مہمانوں کی توازو کی گوشت کھا لیا یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے امام مالک کے طریقے سے بھی یہ مروی ہے ان مالکن ان نافع نبی بن عمر چھٹی روایت معاویہ ابن سالح فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابو مریم نے نقل کیا کہ میں نے ابو حریر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا الْعَضْحَى صَلَاةَتُ اَيَّامِ قربانی کتنے دن ہے بول لو نا کیا جا رہا ہے کتنے دن ہے قربانی تین دن ہے یہ چھٹا فتوہ ہو گیا ساتوہ حضرت شعبہ قطادہ سے اور وہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں الْعَضْحَى يَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ قربانی نحر والے دن اور اس کے بعد دو دن ہے یہ روایت ہے محلہ ابن حضم ابن حضم ظاہری رحمت اللہ لگترے ہیں ان کی کتاب ہے المحلہ اور اس حضیث کے ابن حضم نے صحیح قرار دیا تو یہ ساتھ فتاوہ ہیں صحابہ اکرام اور بھی کتابوں میں تحقیق کریں اور بھی مل جائیں گے اتنے سارے فتاوہ ہیں اور کسی ایک صحابی صدیت کی مخالفت منقول نہیں ہے اور یاد رکھو عید وہ ہے جو مدینہ میں جانے کے بعد دس سال نبی نے قربانی کی ہے دس سال بقرائی دائی ہے تو یہ ایسی چیز نہیں ہے جو لوگوں سے صحابہ سے مخفی رہ گئی ہو اگر چوتھے دن ہوتی تو صحابہ سے یہ بات مخفی کیونکہ عید بقرائی بھی یہ تہوار ہیں یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو کسی کو پتا چلے اور کسی کو پتا نہ چلے اگر چوتھا دن بھی عید کا ہوتا تو یہ اتنا بڑا تہوار صحابہ اکرام سے کیسے مخفی رہ جاتا اتنے سارے فتاوہ ہیں صحابہ اکرام کے امام تحابی حکام القرآن میں فرماتے ہیں کسی ایک صحابی سے بھی ان صحابہ کی مخالفت منقول نہیں ہے کہ اس نے یہ کہاو کہ چوتھے دن بھی قربانی جائز ہے کسی ایک صحابی سے بھی منقول نہیں ہے لہذا ان صحابہ کی اتباع کرنا واجب ہے کیونکہ صحابہ اکرام یہ بات اپنی عقل اور رائے سے نہیں کہہ سکتے یہ وہ باتیں ہیں جو نبی کے عمل کو دیکھ کے یا نبی سے سن کے کہی جاتی ہیں اس میں اپنی ذاتی رائے نہیں چلتی اب میں ایک دلیل ان کی دے دوں آپ کو ابن حضم ظاہری جو اہل حدیث کے غیر مقلبین کے امام سمجھے جاتے ہیں وہ ایک دلیل لیتے ہیں کہتے ہیں من قالا اما من قالا بقول ابی حنیفة ومالک فإنہو محتجو بأنہو قول روبی عن عمر وعلی وابن عمر وابن عباس وابی حریرہ وانس ولا یعرق لہم من الصحابت مخالف ومثل هذا لا یقال بالرائی قال وقد ذکرنا قضاء عظیمتا خالقوا فیہا جماعتم من الصحابت لا یعرقوا منہم مخالقون یہ کہتے ہیں یہ بھی چونکہ اہل حضیث حضرات دیکھے مسلک کے حامل ہیں یعنی ابن حضم جو ہے نا یہ بھی چوتھے دن قربانی کو جائز سمجھتے ہیں اب یہ امام ابو حنیفة اور امام مالک پر رد کرتے ہیں ایک دلیل لے رہے ہیں کہتے ہیں دیکھو ابو حنیفة اور مالک اور ان کو فالو کرنے والوں کی دلیل یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں 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 صحابی سے مروی ہے کہ تین دن کی تک قربانی ہے چوتھے دن نہیں اور ان صحابہ کی کسی نے بھی مخالفت نہیں کی کہتے ہیں یہی دلیل ہے ان کی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بھی تو بہت سارے صحابہ میں صحابہ کی رائے کو ترک کیا ہے تو یہاں آپ صحابہ کی رائے کو ترک کیوں نہیں کرتے آئی بات ہونے دلیل سمن میں آ رہی ہے ابن حضم فرما رہے ہیں کہ ہنفیہ اور مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ تین دن قربانی ہوگی چوتھے دن نہیں ہوگی اور دلیل میں کہتے ہیں اتنے سارے صحابہ کا فتوہ ہے اور کسی صحابی نے بھی ان کی مخالفت نہیں کی تو ابن حضم ہم پر رج کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر یہ بات ہے تو اور بھی تو بہت سارے مسائل میں بہت سارے صحابہ کے فتوہ ہیں مگر آپ اس کو فالو نہیں کرتے تو اس سے اتنی بات پتا چل گئی کہ ابن حضم نے اس بات کو بہرحال تسلیم کر لیا کہ اتنے سارے صحابہ کا فتوہ بھی ہے اور اس کے مخالف کسی کا قول نہیں بھی ہے اتنی بات مان لی انہوں نے باقی یہ جو ایک الگ سے دعویٰ کیا ہے کہ اور بھی تو بہت سارے مسائل ہیں جن میں بہت سارے صحابہ ایک طرف اور آپ کی رائے ایک طرف اس دعویٰ کو ہم تسلیم نہیں کرتے کیونکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس میں صحابہ کا اجمع ایک طرف ہو اور امام حنیفہ دوزی طرف یہ ان کا دعویٰ ہے لیکن پہلی بات بہرحال انہوں نے بھی تسلیم کی تو بات آگئی سمجھ میں تو یاد رکھو چوتھے دن قربانی کی جو حدیث ہے وہ سنت کے اعتبار سے بھی مصطرب ہے اور سلیمان الاشزق اور یحیٰ ابن معاویہ الصدفی کی وجہ سے بھی وہ زہیت ہے اور اس کے مقابلے میں جو حدیث ہیں صحابہ اکرام کا اپنا عمل اور بخاری مسلم کی جو میں نے حدیث پیش کی اسے پتہ چلتا ہے قربانی تیلی میں اور آخر میں ایک بات بس کر کے بات ختم کرتا ہوں دیکھو اس پر سب کا اتفاق ہے کہ تین دن تک قربانی بہرحال جائز ہے ایک مسئلہ چوتھے دن میں اختلاف ہو گیا تو آپ ایسے دن کیوں نہیں کر لیتے جس میں آپ کو یقین ہو کہ بھئی سب کیاں ہو جائے گی اتفاق کس پہ تین دنوں پہ اتفاق چوتھے میں اختلاف ہے اور تین دن تک بھی بہت وقت ہوتا ہے تیسرے دن بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی نہیں کرتا دو دنوں میں دوسرے دن بھی قسائی مل جاتا ہے تیسرے دن بھی لوگ کہتے ہیں جنہوں نے چار چار چھے چھے قربانیاں کرنی ہو کی ہیں نا وہ کہتے ہیں یار چلو ہم تیسرے دن ایک ہمارا پہلے دن ہو گئی ہے گوشت کھا لیا باقی تیسرے دن سہولت سے قسائی سستا مل جاتا ہے لیکن آپ جان کر چوتھے دن کیوں جا رہے ہو اور دوسری بات یہ کہ اس سے بھی پوری امت کا اتفاق ہے کہ پہلے دن افضل ہے دوسرے دن اس سے کم ثواب تیسرے دن ثواب اور کم ہو جائے گا جب اور کم ہو جائے گا تو پھر تو چوتھے دن اگر جائز ہو بھی تو بہت ہی کم ہو جائے گا جان کر چوتھے دن اپنا ثواب کیوں کم کر رہے ہیں یہ بات سارڈی اقل اچھ پنجابی میں لفظ ہے بتا نہیں وچھ ہے یا اچھ ہے سمجھ میں نہیں آیا سارڈی اقل وچھ لیکن بولتے ہیں اچھ ہی آ رہا ہو تو سارڈی اقل اچھ اے بات اے کوئی گلت ہو نینہ ہوئی اے کوئی گلت ہو نینہ ہوئی اور ایک آخری بات یہ جو حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث ہے کہ جس شخص کا قربانی کا ارادہ ہو وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاتے بعض احمہ کے نزید کی یہ وجوبی حکم ہے حنفیہ کے نزید کی یہ استحبابی حکم ہے اس کی حکمت کیا ہے علماء حکمت بیان کرتے ہیں کہ حاجیوں سے مشابہت ہو جائے حاجیوں سے کیونکہ احرام کی حالت میں بھی نہ ناخن کاٹنا نہ بال کاٹنا حاجیوں سے مشابہت ہو جائے لیکن فقیر نالائد جو علم میں ان علماء کے خواب کے برابر بھی نہیں ہے اسے اس سوجی پر اشکال ہے میری نظر میں اس کی ایک الگ حکمت ہے اگر یہ حکمت ہوتی حاجیوں سے مشابہت تو اس میں قربانی کرنے والے کی قید کی بھی ضرورت نہیں تھی جس نے نہ کرنی وہ بھی حاجیوں سے مشابہت کریں مالدار لوگ حاجیوں سے مشابہت کریں غریب نہ کریں اس کا کیا مطلب ہوا میری نظر میں اس کی دوسری حکمت ہے وہ حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو جل قربانی کروانے کے لیے نبی نے یہ حکم دیا ہے تاکہ قربانی میں تاخیر نہ کریں جب آپ کے بال اور نافن بڑے ہوتے ہیں دس دن ہو گئے آپ کا دل چاہتا ہے جلدی سے کٹوں آپ اگلے دن نہیں کرو گے آپ کے لوگ پہلے دن ہو جائے میں جن بھوت بناوا ہوں سمجھنا رہی ہے بات ناخن بڑھ گئے چوب رہے ہیں تو وہ تاخیر نہیں کرے گا کوشش کرے گا جلد سے جلد قربانی ہو میری ایک رائے ہے یہ خیال ہے غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے تو میری نظر میں اس کی حکمت یہ ہے کہ قربانی جلد کرانے کے لیے جلدی کر لیں یہ لوگ قربانی دیر نہ کریں تو مسئلہ کیا تھا جلدی قربانی کروانا اور جلدی قربانی میں حکمت ثواب زیادہ ہے تاکہ عید اور دوسری حکمت مسلمانوں کا عید قدیل عید کی طرح گزرے اللہ کے نبی عید کے دن کو عید بنانا چاہتے ہیں یہ نہیں چاہتے کہ لوگ ڈال چاول کھائیں وہ دن ڈال چاول ہی کھانا ہے بغرائیت جس بات کی بھائی بھر چیزیں نہیں کھانا ہے تو پھر بغرائیت پھڑی ہوئی وہ اور خود نبی کا اپنے عمل کیا تھا بغرائیت کے دن کھاتے نہیں تھے جب تک کہ جانور زوا نہیں ہوتا پہلا اللقمہ جو آپ کے مو مبارک میں جاتا وہ بغرائیت کی قربانی کا گوشت ہوتا اتنا ہتمام کرتے تھے تو یہ حکمت اس میں ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جلدی قربانی کی اہمیت زیادہ ہے آپ چوتھے دن کریں گے تو اس صدیلت سے آپ محروم ہو جائیں اب آخری بات یہ جو یہ مسئلے بھی لوگوں کے آئے ہیں بھائی یہ پھر بعد میں پوچھ لو یہ جیسے کمال آتا ترک بادشاہ کو ہیرو سمجھنے والے لوگ کافر ہیں چھوڑو کیا کرنے ہیں کافر ہیں مسلمان ہیں اگر کوئی چاروں اماموں کو حق پر سمجھے اور تفلیل چاروں کی کرے جیسے مسئلے میں جس کا زیادہ سمجھ میں آئے وہ اس کے ولے تو کیا ہو کہہ رہے ہیں بھائی چاروں اماموں کو برق سمجھتا ہے تو کبھی کسی امام کا قول لے لیا کبھی کسی امام کا قول لے لیا یہ کیا ہے اس سے نقصان ہوگا اتباعِ ہوا فہشات کا غلام بن جائے گا امام شعفی کا مذہب ہے خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا لیکن عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے امام حنیفہ کا مذہب ہے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا مگر خون نکلنے سے ٹوٹ جاتا ہے اب آپ نے وضو کیا خون نکلا اگر آپ نے اس کو پیار کیا کہہ رہے ہیں بھئے امام شافی تو کہتے ہیں مزد پھوڑ کے گھرے ہیں یہ اس مسئلے میں امام عونیفہ کے قول کو لے رہا ہوں چوچو کا مربع بن جائے گا نا کہتے ہیں بھائی شرافت کے ساتھ چلتے رہو شر اور آفت کی بننے کی کوشش شرافت سے رہو شر اور آفت نہ بنو اختلافی مسائل زیادہ ہو گئے ہیں آج بھائی یہ پوچھ رہے ہیں جو لوگ چوتھے دن قربانی کر رہے ہیں ان کی قربانی کل قیامت کے دن قابل قبول ہوگی بھائی یہ اللہ کے کام ہے ہم نے دلائی سے ایک بات واضح کر دی ہے جس کو سمجھ میں آجائے عمل کر لے جس کو نہیں آرہا وہ وہ پھر اختلافی مسئلہ ہے فروہی مسائل ہے ہم فتویں نہیں جھڑتے کسی کے اوپر آپ نہ کریں بس کیونکہ یہ چوتھے دن قربانی کرنا نہ کرنا اتنا اہم نہیں ہے قربانی پہ لڑنا ایک چوتھے دن قربانی کر رہا ہے آپ نے میرا بیان دیکھ میں اونچی آواز میں چلا دیا اس نے کسی اپنے مولی صاحب کا بیان چلا دیا پھر آپ نے اس کا جواب پھر اس نے در سے چاہو اونٹ کھڑا ہاں ہسے کا تماشا دیکھے گا اور آپ دونوں کے دوسرے کا گلہ کاٹ رہے ہوگے کچھ نہیں ہوتا اگر کر دے اس کو کرنے دو چیز ٹھیک نا امت کو جوڑنے کی ضرورت زیادہ ہے یہ تو میں نے اس لئے جواب دے دیا کہ لوگ ہمیں بے وقوف نہ سمجھیں صحیح ہے نا اور ہمیں کیا امام ہونی پہ لوگ بے وقوف سمجھ رہے ہیں امام اللہ انہیں کو پتا پتا کچھ نہیں تھا اہمہیں بیٹھے کے فتوے دیئے انہوں نے تو اس لئے ان کے در